بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ اور آج کی ہم ہٹ سٹوری میں بات کریں گے ملک کی بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال کے حوالے سے ناظرین آپ نے دیکھا کہ مقام فیض کی تبدیلی کے بعد کافی تبدیلیاں رنمہ ہو رہی ہیں پشاور میں آپ نے مولانا فضل الرحمان کو دیکھا کس طریقے سے خوش ہیں کیونکہ انہیں خوش ہونا بھی چاہیے ان کی پارٹی وہاں پہ جیت گئی ہے پی ٹی آئی جو ہے جو وہاں کی حکومت میں شامل پارٹی ہے وہ دوسرے نمبر پہ رہی ہے جبکہ تیسرا ہی پوزیشن جو ہے وہ اے ان پی کی ہے مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ اس خوشی پہ پھولے نہیں سمارے اور کہا یہ جاتا ہے کہ اگرچہ وہاں پہ بزرگوں کا فیض بھی موجود تھا لیکن فیض اس دفعہ کچھ بھی نہیں کر سکا اس کی وجہ یہ تھی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے خود بہت ریاضت کی ہوئی تھی بہت انہوں نے تحجت نمازیں پڑھی ہوئی تھی ان کی جو رات کی ملاقاتیں جو تھیں اعلی روحانی ملاقاتیں جو تھیں انہوں نے پھر اپنا کام دکھایا ہے اور مولانا فضل الرحمان بغیر کسی کی مدد کے یعنی اللہ کی مدد سے وہ وہاں پہ تقریباً جو خیبر پختونخواہ ہے وہ فتح کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو جناب آصف علی زرداری صاحب بھی کھل کرمیدان میں آئے ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے بغیر ناملی عسکری کی عادت کا انہوں نے کہا کہ اب ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ جان کیسے چھڑائی جائے اور انہوں نے پھر یہ بھی کہہ دیا ساتھی کہ ہم اس وقت کوئی فارمولا بتائیں گے یا کوئی گر بتائیں گے یا گیدر سنگی بتائیں گے پہلے کپتان سے جان چھڑائی جائے اور اب یہ عالم ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ آ کے مدد کریں ہم کوئی چریکہ بنائیں کوئی فارمولا بنائیں میں نے کہا ہے فارمولا وارمولا کوئی نہیں ہے تو لوگ کے فارمولے بنا بنا کر منکہ تو نے یہ خانہ خراب کیا ہے اب سوال سیم ایک منکلی مجھے کسی کرو چھوٹیں پھر کرو ان سے بعد کپتان کا گرچن انہوں نے نام تو نہیں لیا لیکن ان کا اشارہ ہی کی طرف ہے کہ پہلے ان سے جان چھڑائی جائے اور تیسری طرف اگر آپ دیکھیں تو میاں نواز شریف بھی تقریباً یہی بیانیاں لیے ہوئے ہیں اور اس وقت کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب میاں نواز شریف صاحب اور جناب آصف علی زرداری صاحب ایک پیج پہ ہیں اور یہ پیج جو ہے وہ آپ پارہ والے پیج کے ساتھ اہستہ اہستہ کٹھا ہوتا جا رہا ہے چونکہ چونکہ ماضی قریب میں جس طرح مسلم لیگ نون کی جارہانہ پالیسی نے ہماری عسکری قیادت کو عمران خان کے قریب کیا ہوا تھا اور آج کا جناب عمران خان کی جارہانہ پالیسی نے یہ سارے پیج جو ہیں وہ کٹھے کی ہوئے ہیں مسلم لیگ نون پیپس پارٹی اور پھر مولانا فضل الرحمان تو عرصہ ادراس سے اس پیج کی تلاش میں تھے جس پہ کبھی وہ مشرف کے ساتھ کٹھے ہوا کرتے تھے کبھی زرداری کے ساتھ کٹھے ہوا کرتے تھے اور ایک وقت میں وہ جناب میاں نواز شریف کے ساتھ بھی اسی پیج پہ ہوا کرتے تھے لیکن ناظرین نظر یہ آ رہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ اگلے تین ماہ بہت اہم ہے اور یہاں کے جو سیاسی علکے ہیں وہ بھی کہتے ہیں اگلے تین ماہ بہت اہم ہے اور اگر آپ کو یاد ہو تو مولانا فضل الرحمان نے خیبر پختونخواہ کو فتح کرنے سے پہلے جو پی ڈی ایم کے لانگ مارچ کی تاریخ دی تھی وہ تیس مارچ ہے اور یہ تاریخ ایسے نہیں دے دی گئی اب چونکہ دسمبر کا تو تقریباً انڈی لگ چکا ہے اور پچی دسمبر سے بڑے دن شروع ہو جائیں گے بڑے دن تو شروع ہو گے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ حکومت کے برے دن شروع ہو گئے بلکہ ہو چکے ہیں اور خیبر پختونخواہ جہاں پہ وہ مسلسل دو بار انہوں نے خیبر پختونخواہ کو فتح کیا پی ٹی ای کی حکومت نے بلدیتی الیکشن میں بری طرح ہار گئی ہے اور اب پنجاب میں جو دنگل سجنے جا رہا ہے وہ بھی بلدیتی الیکشن کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ہمارے جو حکومت کی حامی پارٹی ہے جو اتحادی پارٹی ہے جس کا نام ہے مسلم لیک کاف وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہی ہے چونکہ وہ نواز شریف سے بھی رابطے میں ہیں بلکہ تینوں طرف کھیل رہی ہے زرداری صاحب سے بھی رابطے میں ہیں اور حکومت سے بھی تو رابطے میں ہیں کیونکہ ان کے ذریعے انہوں نے وزارتیں لی ہوئی ہیں بھرپور حکومت کو انجائے کر رہے ہیں بھرپور پنجاب کو انجائے کر رہے ہیں لیکن نواز شریف کو وہ کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ مل کر ہم اندہ الیکشن لڑیں گے جبکہ پی ٹی آئی جبکہ پیپس پارٹی کو بھی وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم آپ کے ساتھ ہیں اور یہ بھی پتا چلا ہے کہ جناب آصف علی زرداری کے پاس جو گیدر سنگھی ہے وہ کہیں پہ انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے کہ اگر ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں وہ اس بات پہ آ گئے اور وہاں سے اعتماد سازی کے جو اقدامات ہونا شروع ہو گئے تو پھر جو حکومت کی اتحادی جماعتیں ہیں ان کو توڑنا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ناظرین بڑی اہم خبر یہ ہے کہ جو اندہ جو تین ماہ اہم قرار دیے جا رہے ہیں وہ اس لیے قرار دیے جا رہے ہیں کہ اسلامباد میں یہ ایک فارمولہ تلاش کیا جا رہا ہے بلکہ تیار کیا جا رہا ہے کہ کپتان کو اقتدار سے کیسے علیدہ کیا جائے ایک تو طریقہ یہ ہے کہ ادم اعتماد ان کے خلاف آ جائے اور دوسرا یہ ہے کہ فارم فنڈی کیس میں وہ نہ ہل ہو جائیں اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ خود ہی اسمبلیاں توڑ دیں اور اس حوالے سے جناب میاں نواز شریف آصف علی زرداری مولانا فضل الرحمن اور دوسرے جو بڑے اکابرین ہیں ان کے درمیان آئندہ کے جو متوقع وزیراعظم ہیں ان کے بھی نام لیے جا رہے ہیں جن میں یاد صادق کا نام بھی شامل ہے خرشیشہ کا نام بھی شامل ہے اور میاں شباز شریف کا نام بھی شامل ہے لیکن ہو سکتا ہے میاں شباز شریف وزیراعظم بننے سے انکار کر دیں کیونکہ یہ جز وقتی وزیراعظم ہوگا اور وہ مزہ نہیں آئے گا کیونکہ وزیراعظم جب اپنا بلکل لینڈ آن لینڈھ ٹھیک کر پا رہا ہوگا تو اس وقت مدد پوری ہو چکی ہوگی البتہ اگر الیکشن کا بگل بج گیا اور اسمبلیاں توڑ دی گئیں نگران وزیراعظم کوئی بھی کوئی بابا ٹائپ ہو سکتا ہے جس طرح کے ایسے کوئی سی بابے کو لے آتے ہیں ہمارے مقتدر حل کے کہ جس کے بعد ان کے زیادہ تر کولی امامنے تو ہوتے دیکھیں کہ ایک دفعہ ان کے ساتھ یہ لکھ دیا جاتا ہے سابق وزیراعظم پھر دوبارہ نہ کبھی لکھا جاتا ہے تو ان کو خوش کر کے اگلے جہان پھر دیا جاتا ہے تاکہ وہ فرشتوں کو اور سخت حساب دے سکیں کہ جناب وزیراعظم یہ بھی رہے تھے تو ناظرین شہر اقتدار میں اس وقت یہ خبریں گرم ہیں کہ آسکری قیادت اور سیول قیادت جو ہے وہ ایک پیج پہ نہیں ہے اور مقام فیض کی تبدیلی نے تو عمران خان کو بہت ہی پریشان کیا ہے لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو مریم نواز کا بیانیاں بھی کافی تبدیل ہوا نصرت ہے اب وہ پہلے کی طرح جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ میں گرجتی برستی ہوئی نظر نہیں آتی اور میاں نواز شریف بھی چپ چاپ باہر بلکہ ان کی بڑی خوشگوار تصویریں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں تو ناظرین آپ پارہ میں بہت بڑی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں کہا جا رہا ہے کہ وہاں سے سیڈیے کے دفتر بھی ختم ہو رہے ہیں جہاں وہاں پہ ہماری انٹیلیجنس کا اور کہا جا رہا ہے چونکہ حکومت نے بڑی مشکلات عوام کے لئے پیدا کر دی ہیں وہ ان میں بھی بڑی آسانی ہو جائیں گی مقام فیض کی تبدیلی کے بعد ناظرین اگر آپ دیکھیں تو یہ اوور ایڈ بریج بننا شروع ہوا ہے اور اس کے بعد لوگوں کے لئے آسانیہ پیدا کی جا رہی ہیں چونکہ حکومت نے بہت مشکلات پیدا کر دی ہیں عوام کے لئے مہنگائی کی صورت میں اور ادھر آپ دیکھیں کہ مقام فیض جو ہی تبدیل ہوا ہے اور کیا بدلہ لیا ہے بدلہ لینے والوں نے کہ کہا یہ جا رہا تھا کہ مقام فیض پشاور میں ہے تو اب جو ہے وہاں پی ٹی ای جیتے ہی جیتے لیکن بڑی بطرین شکست ہوئی ہے اور فواد چودری جو وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ہیں انہوں نے ایک قدم آگے بڑھ کے جو اچھی روایت انہوں نے کہا ہے کہ ہماری گلتیوں کی وجہ سے وہاں پہ مولانا فضل الرحمان جیت گئے ہیں میرا خیال ہے ان کو دو قدم آگے بڑھنا چاہیے اور ان کو یہ بھی کہنا چاہیے کہ ہم وفاق میں اتنی گلتیاں کر چکے ہیں کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون اور سندھ میں پیپس پارٹی پھر جیت جائے گی اور بلوچستان ویسی سب کے لیے کھلا ہوتا ہے اور خیبر پختونخواہ میں مولانا فضل الرحمان اور اے ان پی جو ہیں وہ مسلسل پیش قدمی کر رہے ہیں یہ وزیر اطلاع جناب فواد چودری کو عوام کو پہلے سے خوشکبری سنا دینی جائیے اگر خامیوں کی وجہ سے یا غلطیوں کی وجہ سے خیبر پختونخواہ میں تبدیلی آئی ہے تو پھر وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت تو غلطیوں کے امبار کے نیچے دبے ہوئے ہیں وہاں تو میرا خیال کام تھوڑا ہے غلطییں غلطی ہیں تو میرا نہیں خیال کہ وہاں پہ حکومت جو ہے وفاق میں اور پنجاب میں کوئی چند سیٹیں بھی حاصل کر رہے ہیں چونکہ لوگ مہنگائی اور بے روزگاری سے بڑے تانگ آئے ہوئے ہیں اور جہاں تک معاملہ ہے اب کہ آئندہ کے لیے کیا ہوگا آئندہ کے لیے بلکل صورتِ الواضح ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ جناب آصف علی زرداری جناب میاں نواز شریف مولانا فضل الرحمان اپنے جہو جلال کے ساتھ وہ کٹھے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ زرداری صاحب میاں نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کو کسی بھی وقت اپنے چارٹر تریارے کے ذریعے جناب جہانگیر ترین صاحب بھی جائن کر سکتے ہیں اور اگر وہ اپنے تیارے سمیت ان تینوں بڑے سیاستدانوں کے ساتھ مل گئے تو آپ یقین مانیں کہ پی ٹی اے کے لیے بہت برا دن ہوگا کیونکہ وہ عادت زیادہ ممبران تو اپنے جہاز میں بٹھا لیتے ہیں تو لہٰذا یہ فکرمندی والی بات ہے کپتان کے لیے کپتان کے ساتھیوں کے لیے جناب وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات کے لیے غلطیاں تسلیم کرنے سے کچھ نہیں ہوگا بلکہ غلطیاں کو ازالہ کرنے سے کچھ ہو سکتا ہے لیکن کتنی غلطیاں کو ازالہ کریں گے یہ جو مارچ کی تاریخ ہے یہ مارچ کی تاریخ ایسی نہیں دے دی گئی بلکہ سوچ سمجھ کے دی گئی ہے چونکہ اگلے تین ماہ بہت اہم ہے شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ